حج سبسیڈی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے غلط فیصلہ ہے لیکن دیر سے ہے امید یہ کرتے تھے ہم جیسے ہی موڈی جی فرزان منطری میں لیں گے یہ کام ویسے ہی ہو جائے گا اب چار لاکھ میں جو خزانے کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی بھی میرے خاص سے ان حجیوں سے ہونا چاہیے جو حج کر چکے ہیں یہ پیسہ ان سے لینا چاہیے کیونکہ دیش کا خزانہ صرف حاجیوں کی وجہ سے ہی لٹا جا رہا ہے بہت اچھا قدم ہے اور اس کا سواگت کرنا چاہیے یہ حج سبسیڈی جیسے اچانا بی جے پی ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ اپیزمنٹ ہے میں بی جے پی اور خاص طور سے پرائیم منسٹر سے اور آر ایسس سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو حج سبسیڈی اپیزمنٹ تھی تو پھر ہم کو یہ بتائیے کہ جو دوہزار چودہ میں کم میلا ہوا تھا اس میں گیارہ سو پچاس کورڈ روپیے بھارت سرکار نے دیا اور خود اس وقت بی جے پی جو اپوزیشن میں تھی اتر پردیش میں کہا کہ آٹھ سو کورڈ روپے کھا گیا قبن ہو گیا دوسرا میرا کوسٹن ان سے یہ ہے کہ دوہزار سولہ میں موجودہ موڈی گورنمنٹ نے کلچر منسٹری نے سو کورڈ روپیے دیئے ہیں مدیہ پردیش سرکار کو سمستہ مہاکم کے لیے کیا یہ اپیزمنٹ ہے اور مدیہ پردیش سرکار اس سمستہ مہاکم کے لیے تینہ دار چار سو کورڈ خرچہ کر چکی ہے تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ یوگی سرکار جو ہر بہج ہاؤس کو بھی انہوں نے گیر بارنگ کر دیا ہے میں بی جے پی آر ایسس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آٹھ سو کورڈ روپیے یوگی سرکار نے پلگریمنیج کے دیئے ہیں کاشی، ایوڈیا، ماتھورا کس میں دیئے ہیں؟ پلگریمنیج، ریجومنیشن اور سپیریچولیٹی آگمنٹیشن میں اور یوگی سرکار یہ بھی کہہ رہے کہ جو بھی منصرور یاترہ کو جائے گا دیڑ لاغ روپیوں سے سپیری دیں گے کیا یہ ختم کریں گے میرا چیلنج ان کو ہے پانچ بہا میرا کوسٹن یہ ہے کہ کرناٹا کمائے کانگریس ہے دوہزار پندرہ میں کانگریس گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ بیس ہزار روپیے ہر اس یاتری کو دیے جائیں گے جو چار دھام کی یاترہ کرے گا کیا کانگریس اس کو بند کرے گی کیونکہ اب کانگریس جنادھارو کے پولٹکس کر رہی ہے چھٹا سوال یہ ہے بی جے پی سے کہ راجستان گورنمنٹ پچھلے راجستان گورنمنٹ 260 ملین دیا تھا صرف ٹیمپل رینویشن کے لیے کیا یہ اپیزمنٹ تھا آپ بتا دیجئے اور نہ صرف ٹیمپل رینویشن بلکہ ٹریننگ آف ہندو پریسٹ اور پھر اس سال 2017 میں 18 میں دیوستانم ڈپارٹمنٹ کے لیے بی جے پی کی سرکار نے 38 کروڑز دیئے کیا یہ اپیزمنٹ تھا آپ بتا دیجئے گجرات کی گورنمنٹ جہاں پر گجرات موڈل ساری دنیا میں بتا جاتا ہے وہاں پر گجرات کی سرکار پچھلے کئی سالوں سے ہندو پریسٹ کو تنخائیں دے رہی ہیں کیا وہ اپیزمنٹ ہے نوہ ہریانہ کی بی جے پی اکھتر گورنمنٹ رام وہ جو دیرہ سچا سوجا کو ایک کورڑ پی دیئے کیا وہ اپیزمنٹ تھا آپ بتائیے دسوہ اور اہم میرا چیلنج ہے بی جے پی کے لیے کہ ہندوستان کے سمویدان میں آرٹیکل ٹو نائنٹی اے کے تحت ہر سال فورٹی سکس لیکھ ففٹی تھاؤزن کنسولیڈیٹ فنڈ آف کریلا سے ٹریونکور دیوستان بورٹ کو دیا جاتا ہے اور تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپیے کنسولیڈیٹ فنڈ آف سٹیٹ آف ٹیمیل نادو سے دیوستان بورٹ کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو بند کریں گے کونسٹیوشنل ایمنٹمنٹ کا بل لاکر پارلیمنٹ میں میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ سب دے رہے ہیں یہ سب پیسہ مل رہا ہے اور پھر بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں کہیے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا رام کا سٹیچو بنایا جا رہے ہیں بھئیہ وہ کس کے پیسوں سے بنے گا آپ یہ بتا دیجئے تو آپ سرکار کا پیسہ پورا ان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے مگر دو سو کور روپیے کے لیے اتنا باجہ بجایا جا رہا ہے اتنا باجہ بجایا جا رہا ہے کہ ایسا ہے لگ رہا ہے کہ اس مسلمانوں کے لیے بہت کر دیئے میں چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی سے کہ میرے ان ٹین پوائنٹس کا سوالوں کا جواب دیجئے کیونکہ آپ کی سرکار اور کانگریس بھی کرنا ٹکا میں یہ پیسے دے رہے ہیں ٹیکس پیئر کا تو آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا میں دوہزار چھے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حد سبسیڈی کے پیسے مسلمان کے خاص طور سے بچیوں کے تعلیم کے لیے استعمال کیا جائے اور ہم دیکھیں گے کہ اب کے بار اس بجٹ میں کیا موڈی سرکار مائنورٹیز کے بچے اور بچیوں کے لیے ڈیمانڈ ڈیمن سکارشپ کرے گی یا نہیں کرے گی اور یہ زیادہ باجہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے دوہزار بارہ میں ہی سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ چکا تھا ہم نے اس وقت بھی اس سے پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں مگر کیا آپ اتنا پیسہ دیں گے مائنورٹی منسٹری کو یہ ہم کو دیکھنا ہے اور کیا یہ تمام چیزیں کیا آپ اس کو ختم کریں گے